اسکول اور اسپتال اروند کے جیوال کی راجڈیتی میں سب سے زیادہ بکاؤ مال یہی دونوں مددی رہے ہیں مفت بجلی پانی کا ماملہ تو اس کے بعد آتا ہے برستہ چار مٹانے کا دعویٰ تو اب گلے ہی پڑ چکا ہے یہ تو پرائیویٹ اسکولوں کی فیز پر لگام اور سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے کتاب اور باقی ضروری چیزیں مفت میں دیے جانے کا ہی اثر ہے اروند کے جیوال نے عام آدمی پارٹی کو دلی ویدان صفحہ میں دوبارہ بہومت دلانے کے ساتھ ساتھ ایم سی ڈی پر بھی قبضہ کر لیا لیکن دلی کے مکہ منتری کے جیل چلے جانے کے بعد اب انہی سرکاری اسکولوں کا کام کاج پر بھاوت ہونے لگا ہے اور یہ چیز مکہ منتری اروند کے جیوال کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے چناف تلنے کے بعد ایم سی ڈی سکولوں کا ماملہ اروند کے جیوال کے لیے نئی مسیبت بنا ہے اور اس مسیبت کی وجہ بنا ہے کہ جیوال سرکار کے ہی منتری سورب بھارت دواج کا اس سلسلے میں دیا گیا بیان جو سورب بھارت دواج چوبیس گھنٹے اروند کے جیوال کا دلی شراب نیتی کیس میں بچاف کرتے رہے ہیں ان کا ہی مجبوری میں دیا بیان مکہ منتری کی مشکلوں میں اضافہ کر گیا ہے سورب بھارت دواج کے بیان کو تو دلی ہائی کوٹ نے صحیح مانا ہے لیکن اوبزویشن یہ ہے کہ مکہ منتری اروند کے جیوال کے جیل میں ہونے کی وجہ سے دلی سرکار کا کام کا شٹھپ پڑا ہے دلی ہائی کوٹ کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے باوجود مکہ منتری پت پر بنے رہنے کا اروند کے جیوال کا نیجی فیصلہ ہے لیکن ان کے ان اپلپد ہونے کی وجہ سے ایم سیڈی کے سکولوں میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں کی پڑھائی کی راستے میں نہیں آ سکتی کوٹ نے کہا ہے کہ بچوں کی مفت کتابیں سٹیشنری اور یونیفارم اپلپد کرائے جائیں گے دلی ہائی کوٹ کی اس ماملے میں بہت سکت ٹپڑی آئے ہے ایم سیڈی سکولوں کے شاتروں کو بنیادی سوویدھائیں اپلپد نہ کرا پانے میں دلی سرکار اور دلی نگنڈگم دونوں ہی ناکام رہے ہیں یہ چھاتروں کے سکشہ پانے کے سمیدھانک ادھکار کا حنن ہے ایسے میں جبکہ لوگ سبح چناو دوزہ چوبیس چل رہا ہو اروند کے جیوال کی راجنیتی کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے کیونکہ دلی میں سرکار کے ساتھ ساتھ ایم سیڈی کی ستہ پر بھی آم آدمی پاتی ہی کابز ہے پہلے تو دلی بی جی پی کے نیتا ہی یہ کہتے رہے لیکن اب تو پردان منطری نریند موڈی نے بھی بول دیا ہے کہ اروند کے جیوال کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالت میں ہی ہو رہا ہے اروند کے جیوال کے خلاف دلی ہائی کورٹ کی تازہ ٹپڑی نے بی جی پی کو گھیڑنے کا ایک نیا موقع دے دیا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے چناف کو ٹالا جانا اروند کے جیوال کے لیے ایسا پہلا جھٹکا تھا اور ایم سی ڈی سکولوں کے شاتروں کو کتابے اور یونی فارم نہ بلپانا بلکل ویسا ہی دوسرا ماملہ ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس من موہن اور جسٹس منمیت پی ایس اروڑا کی کھڑ پیٹ کا اس ماملے میں کہنا ہے کہ راز ٹرے ہیت اور سابجنک ہیت کی یہ مانگ ہے کہ ایسے پت پر رہنے والا کوئی بھی ویقتی لمبے سمیہ تک یا انشکت عبدی کے لیے گیر حاضر یا سمپرک منار ہے عدالت کا کہنا ہے کہ مکھے منتری کا پد ایسا پد ہے جہاں مکھے منتری کو کسی بھی سنکت یا پراکرتک عبدہ جسے باد آگ بیماری آدھی سے نپٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے ساتوں دن اپلند رہنا پڑتا ہے ڈپٹی میئر اور میئر کچنا کے بعد ابھی تو ہی دوسرا ہی ماملہ ہے لیکن ایسے ہی ماملے اور بھڑنے لگے تو عربین کے جوال کے پاس دلی کے لیے نیا مکھے منتری چننے کا موقع دینے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچے گا ایسے میں عربین کے جوال کے لیے مکھے منتری پر چھوڑنا آسن لگ رہا ہے